السلام علیکم دوستو میرا نمی زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زیشان ٹیکنیکل انفرمیشن تو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں تو پیارے دوستو میری طرف سے آپ سب کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو تو پیارے دوستو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایسی ڈیسی سیلنگ فین کو ریوائنڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا میں نے کافی ساری ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کی ہیں جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں ایک اور نیا فارمولا لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں تو یہ سپیشل ویڈیو ان میرے دوستوں ان میرے بھائیوں کے لیے ہے جو مجھ سے ایسی ڈیسی کا سپیر پر خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد وہ یہ والا فارمولا اس کے اوپر اپلائے کریں گے اس کے ساتھ آپ کے پنکھے کی کافی سپیل تیز ہوگی اور اس کے وارٹ بھی بہت کم ہوں گے تو اکثر دوست کیا کرتے ہیں ہم پنکھے کو ریوائنڈ تو کر لیتے ہیں مگر اس کو فٹ نہیں کرتے یہ پنکھا بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ سٹیٹر بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کو ہم ریوائنڈ کریں گے اور اس کو فٹ کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو میرے چینل پر نہیں آتے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل ایک آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے پیارے دوستو ہم اس کو اسی ڈی سی سی لنگ فین کے سٹیٹر کو ریوائنڈ کریں گے اکیس نمبر کوپر وائر کے ساتھ میں نے اکثر ویڈیوز کے اندر آپ کو یہی بتایا تھا کہ آپ اکیس نمبر کوپر وائر کے ساتھ اس کو ریوائنڈ کیا کریں آج دوبارہ میں اس کو اکیس نمبر کوپر وائر کے ساتھ ریوائنڈ کروں گا اور ٹرنیں ہم نے دینی ہے اکتیس ٹرنیں ہر ایک کوائل کے اوپر ہم نے اکتیس ٹرنیں دینی ہے ہمارے تین سیٹ بنتے ہیں تین سیٹ کے بارہ کوائل بنتے ہیں ایک سیٹ کے چار کوائل بنتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو مس مت کریں ویڈیو کو اند تک دیکھا کریں آپ کا اس میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں اور بعد میں میسے ہی کرنا شروع کرتے ہیں کہ سارا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی ہم نے آپ سے سپیر پار خریدا تھا اور ہمارے پنکھے کی جو سپیڈ ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو مس مت کیا کریں ہم کافی محنت کر کے آپ دوستوں کے لئے کچھ نیا لے کے آتے ہیں آپ ہماری سپورٹ کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بعد میں وہ کمیٹس میں یہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو فارمولا ہم نے اپلائے کیا تھا اس کے اوپر ہمارے پنکھے کی جو سپیڈ ہے وہ بہت کم ہے یا پنکھا سپیڈ کے ساتھ چلتا ہے اور فورا بریگ لگاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے یہ بات ہے آپ کلیر میں اتر دوں کہ جب ہمارے پاس کسی ایک کمپنی کے سو یا پچاس سرکر موجود ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم سرکر کے حساب سے اس کو ریوائنڈ کریں گے جو فارمولا ہمارا صحیح اور کامیاب رہا جس کے ساتھ ہمارے پنکھے کی جو سپیڈ ہے وہ تیز ہو اور اس کے وارڈ بھی کام ہو ہم وہی فارمولا آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اور جو سرکر ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا اب سر یہ ہوتا ہے کہ لوگ فارمولا چیک کر لیتے ہیں اور اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں جب سرکر لگاتے ہیں تو اس کے اندر دو تین پریشانی یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک تو پنکھے کی سپیڈ کام ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر پنکھا فوراں چلتا ہے اور وہ سپیڈ کے ساتھ بریک لگاتا ہے اور فوراں رکھ جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ تیز ہوتا ہے اور فوراں اس سپیڈ میں ہوتا ہے اور رکھ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو وائنڈنگ کا فارمولا اس کے اوپر اپلائے کیا ہے وہ آپ کا وائنڈنگ کا فارمولا وہ غلط ہے آپ کوئی نیا فارمولا اپلائے کریں جو سرکر میں اپنے دوستوں کو دے رہا ہوں یا میں جو سمان اپنے دوستوں کو کسی کو بھی دے رہا ہوں میں جو فارمولا خود استعمال کرتا ہوں وہی فارمولا میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ اس فارمولے کے ساتھ اس کو ریوائنڈ کریں اس کے ساتھ آپ کے پرمچے کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہوگی جو لوگ اسی فین کو اسی ڈی سی میں تبدیل کرتے ہیں یہ لازمی سن لیں اسی کو اسی فین کو اسی ڈی سی میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو اسی سیلنگ فین ہے کوئی اولڈ مادل کا پڑا ہے آپ اس کا باڈی کا وزن ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے مطلب جو نارمل سیلنگ فین ہوتے ہیں اس کا وزن تقریباً آٹھ سو یا نو سو گرام کی باڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ پنکھے کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے تقریباً تین سو کچاس تین سو ستر آرپیم ہوتے ہیں اور میں نے ایک پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ایک اسی کو اسی ڈی سی میں تبدیل کیا تھا اور اس کو میں نے آپ کو چیک بھی کروایا تھا اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنکھ دسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی چیک کرنے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو اس کی وجہ یہ اس میں ایک فارڈ یہ آرادہ کہ جب ہمارا پنکھا چلتا ہے وہ بالکل ٹھیک چلتا ہے اور اس کے آرپیم بہت کام تھے مطلب عام سیلنگ فین کے جو آرپیم ہوتے ہیں وہ تقریباً تین سو ساٹھ تین سو ستر کے اوپر ہمارے فین ٹھیک ہوتے ہیں اگر اس سے کم ہو تو یہاں تو آپ نے سٹیٹرپ اچھی طرح سے پٹنے کیا یہاں آپ نے باڈی کا کافی وزنی کا استعمال کیا آپ باڈی کم سے کم وزن کی استعمال کریں اور جو سٹیٹر ہے وہ تقریباً تین سو ستر کا بھی ہوتا ہے چار سو ستر کا بھی ہوتا ہے یہ مختلف سٹیٹر ہوتے ہیں تو ہر سٹیٹر کا ہر سیلنگ فین کا ہر سرکٹ کا اپنا اپنا ایک الگ فارمولا ہوتا ہے جو میں آج آپ کو فارمولا بتاؤں گا میرے خیال میں یہ تقریباً میں نے اسی فارمولا کے اوپر آٹھ سے دس سرکٹ استعمال کی ہیں وہ چیک کی ہیں اس کے اوپر آرپی ایم بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے سپیڈ بھی بلکل ٹھیک ہے اور اس کے واٹ بھی بلکل ٹھیک آ رہے ہیں تو اس کو چیک کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی کافی زیادہ فائدہ ہو یہ ایک سٹیٹر بھی میرے پاس موجود ہے ایک باڈی بھی میرے پاس موجود ہے لوگ کیا کرتے ہیں ریوائنڈ کیا ہوا طریقہ جو میں نے بتایا اس کے حساب سے ریوائنڈ کر لیتے ہیں مگر ان کی فٹنگ ان سے صحیح طرح سے نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پنکھے کی یہاں تو سپیڈ نہیں ہوتی یہاں پنکھا آہستہ آہستہ مطلب آہستہ آہستہ اس طرح سے گھومتا ہے اور سپیڈ نہیں پکڑا ہے جب آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ گھوماتے ہو تو وہ سپیڈ میں آتا ہے مگر جب اس کو آپ بند کرتے ہو یا لائٹ چلے جاتی ہے فار اگزیمپل تو آپ جب اس کو دوبارہ لائٹ آنے کے بعد اس کو آن کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے آہستہ آہستہ چلتا ہے مگر سپیڈ کے ساتھ نہیں چلتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے میگنٹ کو اور سٹیٹر کو اچھی طرح سے فٹنگ کیا آپ نے جب بھی سیلنگ فین کو ایسی فین کو ایسی ڈی سی میں تبدیل کرنا ہو یا آپ ایسی ڈی سی سی لنگ فین کو کھول کے دوبارہ جب فٹ کرتے ہیں آپ سب سے پہلے نیچے والے کور کو لگا کے میگنٹ کو اچھی طرح سے فٹ کر کے سٹیٹر کے اندر لگا کے چیک کر لیا کریں تاکہ اس کا میگنٹ اور سٹیٹر کے اندر کوئی زیادہ فاصلہ نہ ہو یا میگنٹ اوپر نہ ہو سٹیٹر اوپر نہ ہو یہ بلکل لیول میں ہونا چاہیے پھر آپ کے پنکھے کی جو سپیڈ ہے وہ بلکل صحیح رہے گی میں آپ کو کیمرہ نزدیک کر کے چیک کرواتا ہوں تو میں نے یہ پنکھا پہلے اس کو ریوائنڈ کیا فارمولا میں نے اچھی طرح سے وہی فارمولا پلائے کیا تھا جو میں نے پہلے پچھلے دنوں میں کافی سارے سیلنگ پہ ریوائنڈ کر کے سیل کیے تھے وہی فارمولا اس کے اوپر اپلوڈ کیا تو پنکھے کی جو سپیڈ تھی وہ بہت کم آ رہی تھی آہستہ آہستہ چلتا تھا اور جب ہم اس کو ہاتھ کے ساتھ گماتے تھے تو وہ یہ سپیڈ میں آتا تھا آرپیم اس کے پورے ہوتے تھے مگر خود ہی یہ سٹار نہیں ہوتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا میگنٹ تھوڑا سا نیچے ہے اور جو سٹیٹر ہے وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو میگنٹ ہے اس کے اندر فلیکس پیدا نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے پنکھا ہمارا خود اسٹار نہیں ہو رہا تھا میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ سیلنگ فین ہے اے سی ڈی سی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیچے والے کور کے ساتھ میگنٹ کو اچھی طرح سے لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا کہ ہمارا میگنٹ اور سٹیٹر بلکل ایکو ریٹ اور صحیح طرح سے اس کے اندر بیٹھ جانا چاہیے یہ دیکھیں اس کے اندر تقریبا فرق ہے اور نیچے سے آپ دیکھو گے تو اس کا بیرنگ بھی ٹھیک ہے اور سائز کے ساتھ بلکل نیچے والے کور میں جو بیرنگ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ بلکل برابر میں لگا ہوا ہے یا اس کی نیچے والی سائیڈ میں سپورٹ وغیرہ لگا کے یا نیچے ایک نٹ رکھ کے اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے تاکہ ہمارا سٹیٹر اور میگنٹ بلکل صحیح ہونا چاہیے اس طرح فٹنگ نہیں کرنی ہے آپ نے فٹنگ آپ نے بلکل صحیح طرح سے کرنی ہے میگنٹ اور سٹیٹر آپ کا بلکل برابر میں ہونا چاہیے لیول میں ہونا چاہیے پھر آپ کے پنکھے کی سپیڈ بنے گی یہ ہمارا فالٹ کلئر ہو گیا ابھی ہم اس کو ریوائنڈ کریں گے ریوائنڈ ہم نے کیسے کرنا ہے 21 نمبر کواپر وائر کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ٹرنے دینی ہے 31 ٹرنے دینی ہے 21 نمبر کواپر وائر کے ساتھ ہم نے 31 ٹرنے دینی ہے اور ٹرنے آپ نے کس طرح سے دینی ہے یہ دیکھیں آپ جہاں سے مرضی سٹارڈ کر لیں تو اگر آپ اسی فین کو اسی ڈیسٹی میں تبدیل کرتے ہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ خالی سٹیٹر مل جائے گا ٹھیک ہے سٹیٹر کے ساتھ جو اس کا ایکسل ہے ایکسل آپ نے وہی پرانا جو آپ کے پاس اسی فین ہے اس کا ہی ایکسل آپ نے نکالنا ہے نکالنے کے بعد اس کے اندر لگا دینا ان کا سائز تقریباً سیم ہوتا ہے آپ نے اس کے اندر لگا لینا ہے ریوائنڈ کرنے سے پہلے آپ نے اس کے اندر لگانا ہے بعد میں جب آپ تھوڑے کی مدد سے چوٹ لگاؤ گے تو آپ کی وائر وغیرہ ڈیمیج نہ ہو ریوائنڈ کرنے سے پہلے آپ نے اس کے اندر ایکسل لگانا ہے ایکسل لگانے کے بعد آپ نے اس کو ریوائنڈ کرنا شروع کرنا ہے ریوائنڈ کس طرح سے کرنا آپ جہاں سے مرضی سٹارڈ کر لیں یہ اس کے جو جتنے بھی اس کے سیٹ ہیں یا اس کے کوائل ہیں بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک سائٹ سے سٹارڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم یہاں سے سٹارڈ کریں گے اس کے اوپر ہم نے اکتیس ٹرنے دینی ہے ٹھیک ہے اکتیس ٹرنے آپ نے اس سائیڈ پر دینی ہے یہ آپ چیک کر لیں اکتیس ٹرنے آپ نے اکیس نمبر کوپر وائر کے ساتھ دے دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا ایک سیٹ کمپلیٹ ہوا میں نے ٹرنے کم دی ہیں تا آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ نے اکتیس ٹرنے دینی ہے اس لیے میں زیادہ ٹرنے نہیں دے رہا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو کافی سارے دوست ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں مگر بعد میں وارس اپ کے اوپر میسی کرتے رہتے ہیں تو سارا میں بتائیں ہم اس کو کس طرح سے کلیر کریں ہمارا فالٹ کلیر نہیں ہو رہا دیکھیں اکتیس ٹرنے آپ نے دے لینی ہے آپ چیک کر لیں یہ ہمارا ان کا سیرہ ہوا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا دوسرا سیرہ ہے اس کو ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے یہ ہمارا دوسرا کوائل سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اس کے اوپر بھی اکتیس ٹرنے دینی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ان کا سیرہ ہے اور یہ ہمارا آوٹ کا سیرہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چار کوائل چھوڑ دینے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ میں کے اوپر ہم نے الٹے ہاتھ پر اس کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار اس کے اوپر بھی آپ نے اکتیس ٹرنے دینی ہے آپ نے اس کے اوپر بھی آپ نے اکتیس ٹرنے دینی ہے ہماری اکتیس ٹرنے جب کمپلیٹ ہوگی اسی طرح سے ہم نے دوبارہ جو ہمارا پہلے سیٹ کا چوتھا کوائل ہے اس کے اوپر ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف آنا ہے یہ ہمارا چوتھا کوائل ہے پہلے سیٹ کا اس کے اوپر بھی ہم نے اکتیس ٹرنے دینی ہے ٹھیک ہے اور اکتیس ٹرنے دینے کے بعد ہم اس کو ہمارا ایک سیٹ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوبارہ دیکھ لیں آپ یہ ہمارا ان کا سیرہ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اس طرح سے سٹارٹ کیا الٹے ہاتھ ٹھیک ہے پہلا سیٹ ہم نے الٹے ہاتھ دوسرا سیدھے ہاتھ اسی طرح ہم نے تیسرا الٹے ہاتھ چوتھا سیدھے ہاتھ ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے اس کے اوپر ایک سیٹ کے ہمارے چار کوئل کمپلیٹ ہو چکے ہیں جب ہمارا ایک وائل کمپلیٹ ہوگا دوسرا ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ پوائنٹ کی بار دوستو اس کو ویڈیو کو مس مت کیا کریں اس طرح کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب کے اوپر بہت کم دیکھنے کو ملے گی اگر ہم آپ کے لئے کچھ نیا لے کے آتے ہیں تو آپ کا بھی خرض ہے کہ آپ ہماری سپورٹ کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو لازمی اوپن کیا کریں اگر میرے ویڈیو بنانے کے باوجود آپ کو کسی چیز کی سمعی نہ آئے تو ویڈیو کے اوپر میرا وارس اپ کا نمبر موجود ہے آپ مجھے وارس اپ کے اوپر بھی میسی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں ہر بندے کو ریپلائے بھی کرتا ہوں اور جہاں تاکہ جتنا مجھے آتا ہے اس سے زیادہ میں اگلے بندے کو گائیڈ کرتا ہوں تاکہ اس کا فائدہ ہو یہ ہمارا ایک سیٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے جو دوسرا سٹار کرنا ہے یہ ہمارا آؤٹ کا سیرہ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا آؤٹ کا سیرہ ہے دوسرا سیٹ ہم نے جو ہمارے پہلے سیٹ کا آؤٹ کا سیرہ ہے اس کے اگلے کوائل سے ہم نے اس کو سٹار کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جس طرح ہم نے پہلا سیٹ لگایا تھا پہلے پہلے سیٹ کا پہلا کوائل لگایا تھا اسی طرح ہم نے دوسرے سیٹ کا پہلا کوائل اسی طرح لگانا ہے یہ ہمارا ان کا سرہ ہے اور یہ ایک سیٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کوائل اور دوسرے کوائل کے اوپر ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہماری اکتیس ٹرنے کمپلیٹ ہو گئی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم نے تیسرا سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے چار کوائل چھوڑ دینا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ میں کے اوپر ہم نے اس کو دوبارہ الٹے ہاتھ کے اوپر اکتیس ٹرنے دینی ہے اکیس نمبر کوپر وائر سے ہم نے اکتیس ٹرنے دینی ہے اگر آپ کے پاس اکیس نمبر کوپر وائر نہیں ہے تو آپ بائیس نمبر کے ساتھ کر لیں بائیس نمبر کے ساتھ کرنے سے آپ نے دو ٹرنے زیادہ کر لینی ہے اگر آپ کے پاس بائیس نمبر موجود نہیں ہے بیس نمبر ہے کوپر کا تو آپ نے کیا کرنا ہے اکتیس ٹرنے کے بجائے آپ نے تیس ٹرنے کر لیں یا انتیس ٹرنے کر لیں اس سے کام مت کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے دوسرے سیٹ کا تیسرا کوائل کمپلیٹ ہوا اسی طرح ہم نے چوتھے پہلے سیٹ کے چوتھے کوائل کے اوپر بھی ہم نے اکتیس ٹرنے دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے دو سیٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں یہ ہمارا ان کا سیرہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے الٹے ہاتھ پہ لپیٹا یہ ہمارا سیدھے ہاتھ پہ آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے اس کو الٹے ہاتھ پہ لپیٹا اور یہ ہمارا سیدھے ہاتھ پہ آ گیا ہمارے دو سیٹ اسی طرح کمپلیٹ ہوں گے جب ہم نے تیسرا سٹارٹ کرنا ہے تو تیسرا بھی ہم نے اسی طرح سٹارٹ کرنا ہے جس طرح ہم نے دوسرے کو سٹارٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارا آوٹ کا سرہ ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارا آوٹ کا سرہ ہے تو اس سے اگلا جو کوائل ہے یہاں پہ یہ چیک کر لیں آپ اس کے جو اگلا والا سلٹ ہے وہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے اکتیس ٹرنے دے لینے ہیں اس کے اوپر بھی اکتیس ٹرنے دینے کے بعد آپ دوسرے کوائل کے اوپر آ جائیں اس کے اوپر بھی آپ نے اکتیس ٹرنے دینی ہے دیکھیں جس طرح میں نے پہلا سیٹ لگایا تھا اسی طرح دوسرا اسی طرح تیسرا ٹھیک ہے پہلا کوائل ہم نے سٹارٹ کیا تھا الٹے ہاتھ دوسرا سیدھے ہاتھ اور ابھی جو ہم تیسرا سٹارٹ کریں گے وہ بھی ہم الٹے ہاتھ کریں گے الٹے ہاتھ کے کرنے کے بعد ہم جب چوتھے پہ آئیں گے تو ہم یہ سیدھے رخ لے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارا ایسی ڈیسی سی لنگ فین بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے تین سیٹ کے بارہ کوائل کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی جو لیڈے ہیں وہ کس طرح سے نکال دی ہیں آپ چاہیں تو اندر والے سیرے باہر لے جائیں اور باہر والے سیرے اندر ملا دیں آپ نے تین سیرے باہر لے کے جانے ہیں اور تین سیروں کو آپ نے اندر ہی ملا دینا ہے ٹھیک ہے میں باہر والے سیرے اندر ملا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا باہر والا سیرہ ہے اور یہ بھی ہمارا باہر والا سیرہ ہے اور یہ ہمارا باہر والا سیرہ ان تینوں کو میں نے آپس میں اندر ہی ملا دیا ٹھیک ہے نعمل اچھی طرح سے اتارنا ہے اگر آپ کے پاس آئرن ہے تو آپ سولڈنگ ira וא کر لیں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے والٹس آیا نہیں ہوں گے اور جو ہیٹ آب کی وائر خراب ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور یہ ہمارے اندر والے تین سرے بچکے ایک دو اور یہ تین ان تینوں کو ہم نے اچھی طرح سے نعمل اتار کے باہر لے جانا ہے اور ہم نے سرکر کے ساتھ لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایسی ڈی سی سیلنگ فین کا سٹیٹر بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں نے ٹرنے اس لئے کام دی ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور دوسرے نمبر پہ میرے پاس ایک تو وائر کم تھی میں نے خالی آپ کو سمجھانا تھا کہ آپ ایسی ڈی سی سیلنگ فین کو اس طرح ریوائنڈ کر سکتے ہیں ریوائنڈ کرنے کے بعد آپ کو سمعی نہ لگے ویڈیو کے اوپر میرا واتس اپ کا نمبر موجود ہے آپ مجھے واتس اپ کے اوپر رابطہ کریں جو بھی آپ کے پاس سرکرڈ موجود ہے جس کے اوپر آپ کا سیلنگ فین صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا تو آپ مجھے واتس اپ کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ اسی سرکرڈ کے اوپر آپ کا سیلنگ فین میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ ہنڈرٹ پرسنٹ صحیح طرح سے ورک کریں اگر ہنڈرٹ پرسنٹ نہ ہوا تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ میں آپ کا سرکرڈ اسی ایسی فین کے اوپر چلا دوں گا ریوائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے فٹ کرنا ہے یہ ہمارا سٹیٹر ریوائنڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے جو جب ریوائنڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی فٹنگ کرنی ہے فٹنگ آپ نے اس طرح نہیں کرنے جس طرح یہ ہے یہ میں نے خالی آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے میگنٹ اور سٹیٹر آپ کا بلکل اچھی طرح سے اس کے اندر آنا چاہیے آپ کا میگنٹ اور سٹیٹر اس طرح ہونا چاہیے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے آپ کا اوپر سے اور نیچے سے سٹیٹر آپ کا بلکل میگنٹ کے اندر ہونا چاہیے میگنٹ کے اندر جب ہوگا تب ہی آپ کے پنکھے کی صحیح طرح سپیٹ ہوگی اگر میگنٹ اوپر ہے سٹیٹر نیچے ہے سٹیٹر اوپر ہے میگنٹ نیچے ہے تو آپ کے پنکھے کی کسی بھی صورت میں سپیٹ نہیں ہوگی تو آپ نے اسی طرح اس کو پہلے اچھی طرح سے فٹنگ کرنی ہے فٹنگ کے بعد آپ نے اس کو ریوائنڈ کرنا ہے پھر آپ نے اوپر والا کور لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ اس کو اللہ کو یاد کر کے اس کو سرکٹ گرہ لگائیں اور چلائیں انشاءاللہ آپ کا پنکھا جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح طرح سے ورک کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور کمیٹس بھی کیا کریں اور جو میرے چینل پر نئے آتے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو اوپن کھا لیا کریں تاکہ میری جب بھی کوئی نئے ویڈیو آئے ان کا نوٹیوکیشن ساتھ سے پہلے آپ کو مل سکے تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اس کے اندر کسی بھی قسم کی آپ کو سمعی نہ لگی ہو تو آپ مجھے ویڈیو کے اوپر پوچھ سکتے ہیں یا کمیٹس میں آپ مجھے میسے کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائے بھی کروں گا اور جہاں تک ہو سکا آپ کی ہلپ ضرور کروں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو اللہ حافظ